بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا وادی تیرہ کے شہدہ کو خراج عقیدت خصوصی تقریب کا نقاد مینجنگ ڈریکٹر سامیل سٹاف کی شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا پولیس تحفظ مرکز شہریوں کے خدمت میں مصروف عمل تحفظ مرکز داتہ دربار نے چودہ سالہ گمشدہ ارحم کو والدین سے ملوا دیا سخی سرور پولیس کی کارروائی تین ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل نو کارٹن ایمپورٹڈ سیگریٹ سمگلنگ کی کوشش ناکام کانونی کارروائی مکمل سامان کسٹم حکام کے حوالے اور سرگودہ میں سپورٹس گالا کے نقاد ڈی پیو ایلیون اور سی ٹی ڈی مدد مقابل میچ سمری بولیٹن کا حصہ ایڈلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میہوالی میں ڈی پیو اممتی اللہ خان کی طرف سے روز مرا کھولی کچہری کا سلسلہ جاری ہے ڈی پیو میہوالی نے کھولی کچہری میں آنے والے شہریوں سے فردن فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے ڈی پیو میہوالی نے شہریوں کے مسائل سن کر متلکہ پولیس افسران کو درخواستیں مارک کی ہیں اور بزریہ فون فوری ڈادرسی کرنے اور اندرمیاد ریپورٹ بجوانے کے حکمات جاری کر دیئے کھولی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے براہ راست اگاہ ہو کر مسائل اور تکالیف کا فوری ازالہ کرنا ہے ڈی پیو بہاولپور سید محمد عباس کے حکمات تھانہ اچھ شریف پولیس کی شراب اور منشیات ڈیلر کے خلاف کامیاب کا روائی ڈیڑھ ملین سے زائد مالیت کی امپورٹڈ شراب برامت کر لی ڈی پیو سید محمد عباس کی ہدایات پر بہاولپور پولیس کی منشیات اور شراب روشوں کے خلاف جاری کریک ڈان میں مزید تیزی آگئی ہے پولیس تھانہ اچھ شریف نے خفیہ اطلاع پر شراب ڈیلر فہیم خان بلد کریم نواز کے خلاف کامیاب کا روائی کی ہے دوران کار روائی ملزم کی گاڑی سے ڈیڑھ ملین سے زائد مالیت کے ایک سو بیس امپورٹڈ شراب کی بوتلیں برامت ہوئی ہیں دوران تلاشی ملزم کی گاڑی سے دو ہزار چار سو گرام چرچ بی برامت کی گئی ملزم لودی کالونی زلہ ملتان کا رہائشی ہے اور مختلف ازلام میں شراب اور منشیات سپلائی کرتا تھا پولیس ٹیم مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ادھر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا وادی تیرہ خیبر کے شہدہ کو خراج یقیدت خصوصی تقریب میں مینجنگ ڈیریکٹر سامیت سٹاف نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی سیف سٹی مونٹنگ سکرین پر شہدہ کی تصاویر جگمگا رہی تھیں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نے اپنی ٹیم کے حمراہ بہادری سے دہشتگردوں سے مقابلے میں جامع شہادت نوش کیا پاک فوج پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے یک جان اور تمام شہدہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ادھر ڈیڈی خان میں ڈی پیو احمد مہیدین کی ہدایات پر شمگلنگ کی روک تھام کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جاری ہے اتھانہ سخی سرور پولیس اور چیک پوس سخی سرور نے تین ہزار لٹر ایانی ڈیزل نو کارٹن سگلٹ کی شمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا جسے قانونی کاروے کرنے کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ڈی پیو احمد مہیدین کی ہدایات پر شمگلنگ کی روک تھام کے لیے زلے بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے چیکنگ کے سلسلے میں تھانہ سخی سرور پولیس اور انچارج چیک پوسٹ فرہاد احمد نے تین الگ الگ کاروائیاں کرتے ہوئے بلوچستان چھے صبح پنجاب شمگل ہونے والے ایرانی ڈیزل اور سگلٹ کی شمگلنگ کو ناکام بنا دیا تین ہزار ایرانی ڈیزل نو کارٹن سگلٹ کو قبضہ میں لے کر کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا نون کسٹم سامان شمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی آخر میں بات کرتے ہیں سپورٹس گالا کی سرگودہ پولیس سپورٹس گالا سپورٹس گالا میں ہاکی کا افتتاہی میچ کھیلا گیا ہاکی کے افتتاہی میچ میں ڈی پیو محمد فیصل کامران کی خصوصی طور پر شرکت افتتاہی میچ ڈی پیو 11 اور سی ٹی ٹی کے ماں بین کھیلا گیا افتتاہی میچ میں ڈی پیو 11 نے سی ٹی 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 11 کو تین صفر سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کا کہنا ہے کہ سپورٹس گالا کا مقصد پولیس جوانوں میں سپورٹس مین سپیرٹ اجاگر کرنا ان کی ذہنی اور جسمانی صحت اور شخصیت کو اجاگر کرنا ہے فرائز کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ کیلوں کی ایسی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتاہی پنجاب پولیس اور سیف سٹی سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں موسیقی